آج کشمیر گھاٹی میں نیانترہ نے ریکھا کے اوپر بھارت کی سینہ کی دو چوکھیوں پر حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ دو جوانوں کی ہتیا کرنا اپمان کرنا ایک کائرانہ حرکت پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے جس کے ہم بھرسنا کرتے ہیں شبد کم پڑ جاتے ہیں ایسے گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کی حملوں سے ان کی اپنے دیش کے اندر کے حالات کسی بھی طرح سے سدھر نہیں سکتے یہ ان کے حتمے ہیں کہ اس طرح کے حملے اور آتنک بات کو سرکشن اور پروتساہان بند کریں بھارت کے لیے اوشے چنتہ کا بشے ہے کہ 29 ستمبر کے بھارتی سینہ کے دوارہ جو پختہ کاروائی کی گئی سرجیکل سٹرائک کے مادہم سے اس کے بعد ایک بار پھر جو ٹیلرزم کا انفرسٹرکچر ہے سنگٹھن ہے وہ گتیشیل ہیں وہ حملے کر رہے ہیں اور پاکستان کی سینہ ان کا پرشاسن خاص طور پر جہاں تک آئیس آئی کا سمبند ہے وہ ان ایسی گھٹناوں کو سمرتن دے رہے ہیں 29 ستمبر کے بعد چھے بڑے حملے بھارت پر ہوئے ہیں ہماری سینہ کے ٹھکانوں پر اور آج کی گھٹنا کو ملا کر افسر اور جوانوں کو دیکھتے ہوئے ایک تالیس لوگ شہید ہو چکے اس لیے سوابھاوک ہے بہت چنتہ کا بشے ہے کہ نرنتر ہمارے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں اور کوئی ایسی روپ ریکھا ابھی تک سامنے نہیں آ رہی جس سے اس کو روکا جا سکے اور ایک ایسے حالات پیدا ہو سکے جس سے شانتی اور سرکشہ پنہ قائم ہو ایسے حالات پیدا ہمارے ایسے حالات پیدا ہمارے ایسے حالات پیدا نہیں ہے تک سکےگر ہمارے ایسے حالات پیدا چونس Area پر ایسا کا یہ سکتا ہے quoi ویڈیوی پر آمین ساکتے ہیں اور چیزوں نے سوارا کیا ، اور چیزوں نے خوبصورتا کیا ، استعمال امیالی ملتیق زیادہ مقعدتے ہیں نانسان رہنگ رات باعتنگ ڈالدیں ، ایران لیتیاب aconteceu ، اور انصام از ہمارے لئی طور لئے دور کی احتراب ، makes it very clear that when it comes to terrorism or unprovoked attacks on the Indian armed forces this country stands and speaks in one voice کافی وشی ورطمان میں چرچہ میں ہیں وشیش طور پہ اگر ہم دیش کے حالات دیکھیں چاہے وہ آرثیق ویکاس سے جڑے ہیں یا آنترک سرکشہ سے دیش کے اندر ایک باتاورن ہے سماجک تناؤ کا بھائی کا اور آتنک کا یہ آتنک باہری آتنکوات سے جڑا نہیں ہے یہ آوشک ہے بھارت کے لیے کہ سمدھانک پرجاتنتر بنا رہے مضبوط رہے اور دیش میں کانون کا راجے رہے کسی بھی سنگٹھن یا ویکتی کو یہ ادھکار نہیں کہ وہ کانون سویم اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ تیہ کریں کہ دیش کے ناغریکوں کے ساتھ کس طرح کا بے بھار کیا جانا چاہیے ایک سبھے دیش کے لیے ایک بڑے پرجاتنتر کے لیے وشو میں ہمارا سممان اور چھوی کو بدھے نظر رکھتے ہوئے یہ گہری چنتہ کا وشے ہے کہ نرنتر دیش میں گھٹنائے ہو رہی ہیں دیش کی راجدھانی کے اندر آنے راجیوں میں بڑے نگروں میں اور جو ویکتی یا سنگٹھن اس طرح کے گھٹنائے کر رہے ہیں دیش کے ہی ناغریکوں پر حملہ کر رہے ہیں ان کی جان لے رہے ہیں چاہے وہ راجستان میں ہوا حریانہ میں ہوا دلی میں ہوا مدی پردیش میں آسام میں اور وہاں کی سرکاروں نے اس پہ کوئی کاربائی نہیں کری جس سے دوشیوں کو دنڈت کیا جا سکے اور سماج کی کمزور ورگ الف سمکھک ورگ اشوست ہو سکے کہ بھارت دیش کا قانون اور یہاں کا شاسن اور پرشاسن کسی بھی گیر کانونی ہنسہ حملہ اور ہتیا اس کو سوکارتا نہیں پردھان منتری کی چھپی بڑے دربھاگیا کی بات پردھان منتری کا ایک کرتب بنتا ہے دائت وہ بنتا ہے ان کے پد کی شپت جو انہوں نے لی ہے کہ وہ اس پر اپنے من بتائے کہ ادھکان شراجیوں میں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں ان کی ذمہ واری اور بڑھ جاتی ہے ہمارا آگرہ پردھان منتری سے بار بار رہا ہے کہ جب تک وہ سویم ان گھٹناوں کی کیول نندہ نہیں ان پر سخت کاروائی نہیں کریں گے تب تک کیے گھٹنائیں زاری رہیں گی جس سے پورے دیش کی چھوی دنیا میں دھومل ہو رہی ہے چاہے کوئی بھی پرچار ہو وکاس کا میں اس پہ ٹپڑی ضرور کروں گا پر اگر ایسے حالات دیش میں بنے رہتے ہیں آرثک وکاس سمبھب نہیں سماجک تناؤ ہنسا بھائی کا واتورن اور نرنتر اپراد ہونا کسی بھی دیش میں وشواس کو بڑھاتا نہیں دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کا اور وشیش طور پہ جب اکہ آرثک درشتی کون سے نیوش کی اور پرگتی کی بات کرتے ہیں نیوش کی بات کرتے ہیں سرین ارنڈرم خودمہ دیشتی کون سے نیوش کی بیڈیوی شکریہ سوچنے کامی شکریہ کامی چیز بیڈیویی شکریہ کامیون ورما اندرم شکریہ مجھن سوچنے جس لیوش کی بات کرتے ہیں on a daily basis in one state or the other state of India in one part or the other part of India India's constitutional democracy must be defended India's pluralism must be respected we are a multi-religious, multi-lingual, multi-cultural society we are also a country which is rule-based and rule-governed the ruling party has a greater responsibility and accountability therefore the prime minister must tell the country what action he proposes to take you cannot have criminal elements lumpens, anti-social elements let loose on the citizens of the country this is affecting India's image besides nurturing an environment of fear and insecurity in India we are very clear that there cannot be any growth possible any development possible without peace and stability which unfortunately is not there in the country today stability does not only mean political stability stability means social stability lack of violence absence of crime and the rule of law that is under assault in India today in a very organized manner in a very concerted manner and it will have long term consequences for India and that's why after a long time we are asking the prime minister directly today he must explain his silence and why his monkey bath does not include what is a national concern and a situation of crisis today in India and I will go as far as to say that by remaining silent that is being misconstrued as tacit endorsement by the prime minister and the home minister and encouragement to such elements and these organizations otherwise what prevents the home minister of India to tell the concerned chief ministers to give a report about the action taken a clear message must go to such elements in the country I would also like to say here that in the recent discourse elections and of course many tragic and unfortunate incidents which continue to take place which I refer to to begin with the real issues are getting lost in this din and the government is getting carried away by its own propaganda and there is a misplaced euphoria about growth and development the prime minister and his ministers are busy beating their own drum about India's growth India has remained a fast growing economy for the last 13-14 years 13 years to be precise but the picture which is being presented by the government is false by their own estimates not going by the CSSO who has given a revised GDP number of 7.1 but the official number after Q3 third quarter of the 2016-17 financial year of GDP growth it is projected at 6.6 the final numbers will come in when the loss to the informal sector post November 8th demonetization will be counted but by changing the methodology the performance does not improve if you give different marks for the same performance to different students it is not considered to be an honest marking system if you go by the old methodology of the calculation of the GDP then India's growth GDP growth is 4.6 this is the actual story pre 2014 old methodology therefore I demand that the government immediately publish the GDP numbers of India from 2004 onwards until 2016-17 both both as per the previous methodology and by the new methodology so that the country understands where we stand I say it with full sense of responsibility that the growth is flat the basic parameters on which you can calculate the growth are investment credit offtake capital formation creation of new assets industrial assets and job creation India's credit offtake has hit the lowest since 1952 day before yesterday the official numbers have come the non agriculture industry credit offtake is minus 1.9 it is in the negative it is not even in the positive the gross capital formation is in the negative the existing industrial capacity is not being utilized one third is lying idle for the GDP growth to be sustained above 6.5% when private sector investment is not going in the economy the government must invest minimum 8% of the GDP 8% art pratishat the government's investment in is only 1.8% despite the tall claims of to the prime minister and the finance minister let the finance minister contradict us why the government is not investing when the private sector is not in a position to invest and the numbers are speaking for themselves it is also a matter of serious concern that there is an alarming dip in the national investment rate during the 35 months of Shri Narendra Modi's tenure as prime minister the national investment rate has fallen from 34% to 26.9% so it's below 27% there is a 7% fall in national investment rate I have given you all the numbers and by the government's own account the first six months of last year the first quarter they were able to create 77,000 jobs and in the second quarter no 72,000 and in in the second quarter 37,000 1,9,000 Naukri 6 Mahin 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 Pichlے Sala Sarkari Ankhre Quehate Pieda Hoi And Ankhre Yee Bhi Bata Tate Hai Pradhaan Mantri Pradhaan Propaganda के Madhyam से Prachand Prachar Tantra से काफी कामyابिय मिली है बेतर होगा कि इन विश्यों पर भी वो अपनी मन की बात कहें केवल लाल बत्ती गाड़ी से हटाने से Pradhaan Mantri जो एक खत्रा भारत पर मंड़ा रहा है वो जो वातावरण देश में बन गया है वो सुरक्षा का भैका और आंतरिक सुरक्षा तूट चुकी है देश के अंदर वो केवल कश्मीर की घाटी से कोई प्रश्ण देखिए नॉर्दन कमांड की जो प्रेस विग्जप्टी है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें हमारी सीमा के अंदर आके हमारे दो जवान मारे है और उनकी बॉडिस को मुटिलेट किया है ये बहुत गंबीर घटना तभी हमने कहा कि उननतिस सितंबर के बाद अब तक छे बड़े हमले हुए है और अफसरों के साथ इसमें कप्तान भी शामिल है मेजर भी शामिल है आज भी एक जेसी के उस तरफ उस पार जो एक पूरा इनका अस्तित्व था आतंकवादी संगठन का जो उनका इंफ्रस्ट्रक्चर था वो आज भी काइम है उतना ही मजबूत है उसको उतना ही समर्थन है और ये हमला काईराना है पचौकारे वाला अमादा है इसी पर कि इस तरह की हमले भारत पर होते रहे इसलिए इस पर सरकार को देखना है कि कैसे रूप रेखा बने प्रधान मंत्री ने कभी भी विपक्ष को विपक्ष के नितरत्व को विश्वास में नहीं लिया कभी चर्चा नहीं की प्रधान मंत्री ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया इन गंभीर विश्यों पे बैठ के बादचीत करने का और जो आपने प्रश्ण किया वो सही है निरंतर लोग मरते रहें ये एक केवल गिंती की बात नहीं है तो पैंतिस महीने में दो सो एक जो आफसर और जवान शहीद हुए हैं इसलिए ये राश्ट्री चिंता का विश्यों है ये वही है कि जो हमने बड़ा काम किया हमारी सेना ने 29 सितंबर को उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होने ही चाहिए थी उसके बाद वो निरंतर हमले कर रहे है वो चिंता का विश्यों है ये गहरी चिंता की बात है अब ये तो सरकार बता सकती है तेखिए देश का विश्यों है ये भारत के लिए चिंता का विश्यों है हम इसकी गोर निंदा करते हैं کوئی بھی سبے سماج اس کی عنومتی نہیں دے سکتا جو پاکستان کی سینہ نے آج کیا ہے ہمیں پورا بشواس ہے کہ بھارت کی سینہ سکشم ہے بہدور ہے اس کا جواب دینے میں اور وہ ضرور جواب دیں گے موسیقا گصنگال موسیقا موسیقا گو neither موسیقی پر موسیقی 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 انفیکت لوگوں نے موسیقی کی کوئی موسیقی کی وہ توریس درمو یہ کیلئی است یہ سیٹویشن بہترین یہ سیٹویشن نہ گردت ایرے یہ سیٹویشن آنید موسیقی سیرم موسیقی ریعی ویڈیوی آنید موسیقی موسیقی لید موسیقی جسی موسیقی موسیقی روحول حالی موسیقی 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 individual views. Each leader, particularly a senior leader, is entitled to his views and his assessment. Though we may not agree with that assessment. اس پہ پارٹی ابھی کوئی ایسی چرچہ نہیں ہے یہ ایک ویشے ہے جو چناؤ میں اور چناؤ کی پرنالی میں کس طرح کی صدہار ہو وہ ایک ویعاپک ویشے ہے دیکھئے میں نے نہ وہ سائٹ دیکھی ہے نہ میں نے بیان دیکھا ہے دیکھ بیجیس جی اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں جی میں نہیں کہتا میں نے کہا میں نے اپنی طرف سے جو کہنا تھا کہہ دیا اب کس نے کب کیا کہا اس کا سپشٹی کرر دینا میرے لیے یہ سمبب نہیں ہے باہھران بیجیس کی سانسط پہ ایک آروک لگا ہے انہوں نے اک مہلا کے ساتھ نید scrap ہو گئی اور قٹیاناوں نے котором کس بگا کہا esas super adesso چاہی جب کی کس ک Elise das بدا کیا اس سالمسطور میں موسیقا اس پہ ایک رہ منتری کو سپشٹی کرن دینا چاہیے پردھان منتری تو سویم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں اگر اس طرح کی گھٹنا ہو تو اس پہ کاروائی کانون کی ہونی چاہیے آج دیش میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ غائل ہو رہے ہیں جن کو پیٹا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو جن کو کوئی کانونی عدکار نہیں ہے ایسی گھٹناوں کو کرنے کا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا بلکہ جن لوگوں کو پیٹا جاتا ہے جو اپنے ویفسائے میں لگے ہیں اور روز ہو رہا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسا وشے جس پہ میں نے بڑی وستار سے ابھی ٹھپنی کری ہے مجھے معلوم نہیں کیا ہوا مجھے معلوم نہیں جانکاری کر کے بتا سکتے مجھے بتا سکتے رہا ہے موسیقی موسیقی It is a multiple impositions are taking place when people of the country irrespective which language they speak are being told what to wear, what to eat, what to do, what not to do. We are seeing the unfolding of forces who are acting in the name of culture or religion but their true place is not in a civilized society but in the jails of this country. So the BJP has a greater responsibility when they are a majority government they should not convert India into a majoritarian democracy. That would be dangerous for India. a major reshuffle reshuffle continuous process is the obvious that the change in the Senghthan is the nerantara will be more than the change in the world. موسیقی 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 is directly answerable for that we are very clear this is something which cannot be permitted and I am repeating the word which I just said in the response to another question to be a majority government that means that you have a majority in the Lok Sabha that is true an undisputed fact but the fact also is that in our electoral system and multi-party system people cast their votes to many political parties so in that great victory of the prime minister which we have accepted way back in 2014 there was also 69% of the voters who voted but voted against so the electoral majority does not give Shri Narendra Modi or the BJP the right to convert India into a majoritarian democracy that will be the unraveling of the very idea of India as a constitutional democracy thank you Maha Gapudji 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 وکیابن دعوے وہ کرنا بند کر کے شاسن پر شاسن کو چوست کریں تو بہتر ہوگا